جی خواتین و حضرات السلام علیکم میرا نام شہاب کرنی ہے آئی نائنٹی فائی واشنٹن سٹیوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں خواتین و حضرات پرائیمری الیکشن پچھلے ہفتے میریلینڈ میں فنش ہوئے ہیں کمپلیٹ ہوئے ہیں کچھ تھوڑے بہت جو چھوٹی ریسے ہیں ان کی کاؤنٹنگ ابھی بھی جاری ہے پرویشنل بیلٹس لیکن that is not going to make any significant dent on any race most likely اور میں نے آج دو ہمارے young کہنا چاہیے emerging players ہیں ہماری ساؤڈ ایشن کمیونٹی میں ان کو میں نے invite کیا short notice پہ I'm so grateful میں ان کو سکرین پہ لے کر آتا ہوں میرے ساتھ موجود ہے وقار خان welcome اور عمر شیخ وجہ اس کی ہے کہ وقار اور عمر جو ہیں انہوں نے جو ہماری کمیونٹی کے خاص کر جو election process سے کئی سالوں سے وہ کافی گہری نظر اکچی ہوئی ہے اور وقار جو ہیں وہ statewide خاص کر جو number game ہوتا ہے مریلینڈ politics ہے کیا national level پہ بھی لیکن آج ہمارا جو subject ہے وہ مریلینڈ کے اوپر ہے وقار مجھے پہلے مریلینڈ کے جو primary close ہوئی ہے جو top positions میں آئے ہیں اس کا ذرا سے update دیجئے ہمارے سامین اور دیکھنے والوں کی جو سب سے بڑا سرپرائز ہوا ہے وہ گورنر ریس کا ہے بہت بڑا سرپرائز تو نہیں کہہ سکتے لیکن expectations نہیں تھی لوگوں کی اس میں کیونکہ کوئی بھی ایک پول بھی ایسا نہیں ہے جس میں ویس مور لیڈ کر رہا ہوں کوئی بھی ایک پول نہیں ہے اگر آپ پچھلے دو مہینے میں دیکھیں تو پیٹر فرنچ جو ہے وہ ہر پول میں لیڈ کر رہا تھا البتہ یہ ضرور ہو رہا تھا کہ اس کی لیڈ کم ہو رہی تھی جو میں ہمیں لیس پول تھا میں ہمیں وی بی آل کا تھا میں اس میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن جو آخری پول تھا اس میں اس کی لیڈ ایک پوائنٹ کی رہ گی تھی لیکن جو ٹرینڈ تھا وہ نو دس پوائنٹ کے لیڈ کو آہستہ آہستہ کم ہوتے وہ ایک پوائنٹ پر رہ گی تھی تو یہ میرے حال میں ویس مور نے جو ہے ویس مور بلکہ میں ستر ہزار ورڈ سے ہا رہا ہے پیٹر فرنچ جو جو کہ بہت بڑا میرے کسی کی بھی ایکسپیکٹیشنز وہ نہیں تھی تو ایک اس میں جو میری لینڈ کے لیے ایک نیچ داری یہ پہلا گورنر ہوگا جو نان وائٹ ہوگا سیم ٹھنگ ویس کمٹرولر اور اٹارنی جنرل یہ پہلی دفع ایسا ہو رہا ہے کہ نان وائٹ کے لیڈ کے لیڈ کمٹرولر کا جو ہے وہ ومن آ رہی ہیں تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہوئی ہے میری لینڈ کے لیے تو اس میں ایک اور چیز جو دیکھنے والی بات یہ تھی کہ ویس مور جو تھے جب شروع میں آئے تھے تو یہ میرے حال میں چھٹے نمبر پہ تھے تو انہوں نے میرے حال میں بڑا جو ہے ایک بلکل ایسا لگ رہا تھا نممکن سا کام لگ رہا تھا جو ممکن کی ہے جو ریستی میں آئے اس کے لیے انتھنی براؤن نے یہ تو میرے حال میں ون سائیڈ مقابلہ تھا اس کی ایکسپیکٹیشنز ون سائیڈ کی نہیں تھی لیکن کوئی وہاں پہ ٹف فائٹ نہیں پانہ سولہ پوائنٹس کا فرق تھا باقی اپنی لوکل ریسز جہاں اس میں آپ جانتی ہیں کہ جی لوکل ریسز پہ آتے ہیں عمر اس یور ٹرن آپ بتائیے کہ کافی کینڈیڈیڈر ساؤڈ ایشن کمیونٹی کے رن کر رہے تھے سٹیٹ وائیڈ آپ بتائیے کیا رہا جی اسلام علیکم شاہ بے آپ بتائیے کیا رہے تھے تو جیسے کہ ایکسپیکٹیڈ تھا کہ ریزر آتکم اسی طرح سے ہی ہمارے سامنے ہے we have all been watching very closely and carefully اور نظر آرہ تھا it was like writing on the wall کہ جس طرح سے کندک کیا جا رہا تھا political campaigns کو اور اتنے زیادہ پلیئرز جو کہ پولیٹک سے ہوں کا کوئی تعلق بھی نہیں دور دور تک اچانک سے امرج ہو کے کوئی ورک نہیں گراس روٹ پہ کچھ پتہ نہیں کہ وہ کس پوزیشن کے لئے لڑ رہے ہیں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں they all just jumped into this race just to show each other down اور just personal feelings کے اوپر انہوں نے کیا اور ریزرڈ وہی آیا کہ سالے کے سالے آگے اور بڑی ایک افسوسناک بات ہے کہ اتنی بڑی کمیونیٹی اور ایک common candidate کو چوز نہیں کرسکے اور اس کو ایک common support لا کے اس کو front پہ نہیں لے کے آسکے اگر ایسا کرتے تو بہت ایک impact ہوتا اور آج ہماری کمیونیٹی جو ہے وہ ایک proud feel کاری ہوتی کہ ہمارا بھی ایک member جو ہے وہ politics میں elect ہوا ہے اور آگے جا رہا ہے بہت اچھا پوائنٹ ہے یہ سوال میں وقار خان سے کروں گا اور پھر عمر آپ سے بھی کروں گا ایک ہی سوال دونوں سے کہ کیا community میں کوئی کمی ہے یا جو candidate run کر رہے تھے ہماری community میں ان کے اندر flaws تھے جی وقار میرے حال میں شہابہ اس میں ایک چیز ہم miss کر رہے ہیں یہ دونوں طرف سے ہوا ہے اگر دو از اٹھانہ collection دیکھیں تو میرے حال میں اگر جو دیسی community کی بات کریں تو زیادہ تر جانی کہ ایک اور یہ wood bridge جو ہے یہ یہاں پہ زیادہ vote پڑتے تھے نے لیے اور شازیہ میرے حال میں 42 votes لیے ہیں اسی طرح جانی کہ ایک میں عائشہ کا 123 vote تھے اور شازیہ میں 21 یا 22 vote تھے تو میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ دیسی community ادھر ہی vote ڈالتی ہے ان دونوں کے total ملاقے پر چیز دفعہ 600 plus vote تھا یہاں پر میں جو گرتے گرتے بالکل کام آئے میرے حال میں دیسی community صفحہ نکلی بھی کام ہے تو ٹوٹل ہمارا vote بینک بھی اتنا زیادہ نہیں چھ سات سو vote بینک ہوگا 44 بی میں یا 44 even 44 district میں چھ سات سو سے زیادہ vote نہیں ہے district 10 میں تو شاید سو سے بھی کام ہو یہاں سے بھی ایک پاکستانی candidate جو تھے وہ آ رہے تھے تو اسی طرح district 10 میں یا district 15 میں تو یہ ایک میجر فیکٹر نہیں تھا لیکن اس میں کچھ چیزیں جو تھے وہ کچھ اہم پوائنٹ یہ ہو سکتے تھے کہ اگر مل کر لیکشن لڑا جاتا ہے مل کر لڑنے سے مراد یہ نہیں کہ can it بھی جو ہوتے آپس میں ایک سلیڈ پہ آ جاتے مل کر لڑنے سے مراد ہے کمپرومایز کرتے کسی ایک جگہ پہ کوئی بیٹھتا کوئی ایک نہ بیٹھتا کوئی کسی کو کوئی ایک سیر دے دی جاتی کوئی سینٹرل کمیٹی میں آ جاتا پہلے بات کر لی جاتی اور کوئی جو کہ ڈیلیگیٹ کیلئے لڑ لیتا کوئی سینٹ کیلئے لڑ لیتا اگر یہ مل بیٹھ کے پہلے کام ہو جاتا تو صورتحال ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں آبیسی اسپیشلی 44 بی میں جو وہاں پہ جو رزلٹ ہے میرے حال میں یہ رزلٹ نہ ہوتا میں تو ہنڈر پر سنٹ شور رہی میں پہلے سے بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ وہاں پہ ٹوٹل ووٹ جو ہے وہ گیارہ ہزار ووٹ کیسٹ ہو ہے گیارہ ہزار ووٹ اوورال وہاں پہ ٹونٹی ٹوٹ ہوتا ہے نظر آ رہا ہے لیکن ایک بندہ دو کے ڈیلیگیٹ کو ووٹ دے سکتا ہے جو اگر ہم ووٹ ایچ ووٹ کاؤنٹ کریں گے تو وہ گیارہ ہزار ہے تو گیارہ ہزار ووٹ میں سے پاکستانی کینجر جو تیسرے نمبر پہ چار سو ووٹ سے ہا رہی ہیں میرے حیال میں صورتی حال یہاں پہ ڈیفرنٹ ہو سکتی تھی اسی طرح اگر آپ کہیں ٹسٹک ٹونٹی تھری میں میرے حال میں رہی لہا تھی انہوں نے بہت اچھا مقابلہ کیا آٹھ سو ووٹ سے ہا رہی ہیں اور وہاں پہ تقریباً اکیس بائیس ہزار ووٹ وہاں پہ بھی کیسٹ ہوا ہے تو یہ بھی بہت بڑا نمبر ہے اتنا بڑا ووڈ کاسٹ ہوا تو میرے حال میں یہ بہت کلوز ریس تھی تو جلیسی صاحب جو حسن جلیسی صاحب جو ٹیلی گرٹ پہ پہلے ہوا کرتے تھے وہ سینر کا الیکشن لڑے ہیں تو ان کا بھی آٹھ سنو سو کا فرق ہے جو کہ زیادہ فرق نہیں ہے اور بلکہ وہ الیکشن ڈے میں وہ جیتے ہیں وہ بھی جیتے ہیں اور آئیشہ ہان یہ بھی الیکشن ڈے جیتی ہیں لیکن ارلی ووٹنگ اور جو تھا میل ان بیلٹ جو ہے اس میں وہ مارجن زیادہ ہو گیا تھا دوسرے کا تینکیو عمر یہی سوال آپ سے ہے کہ کیا کمیونٹی میں فلاو ہے یا سٹریجڈی غلط تھی میرا پیادر میں بکار بھی سے گری بھی کروں گا اور آئی گیس جو آپ کینیڈیٹ چوز کرتے ہیں کینیڈیٹس میں بھی فلاو تھا آپ جب جاتے ہیں کسی کو آپ اپنے آپ کو انٹرڈیوز کرواتے ہیں تو آپ کی آپ کی گراؤنڈز ہیں آپ کی بیس کے اپنے آپ کی اپنے آپ کی آپ کی موٹیوز 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 موسیقا ایک ساری کھالی سالو دیشن کمیونٹی کو چھوڑ کے ہم لوگ تو ایک دوسرے کو جانتے ہیں اس لئے بھی ووٹ ڈال دیتے ہیں پر کمیگ بیک لوکلز میں چیز 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 کبھی کبھی کوئی چیز نہیں کیا گیا کہ ہماری کمیونٹی کی ایشو ہیں میرے ڈسٹرک کی ایشو ہیں جو ایشو پر جاتا لوگوں سے انٹریک کرتا ہے لینگویز پر بھی بھی ہے کانفیٹنس کا ایشو ہے باہر باہر آپ دیکھیں کے جا کے لوگ رونا بھی شروع کر دیتے ہیں جب آپ ایک لیڈر ہے وہ اتنا ایموشنل ہے کہ اپنے ایموشن پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا پیپل لوس فیتھ ہیں ایموشنل 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 لاؤن تو یہ سارے فیکٹرز جو نا یہ کاؤنٹ ہی ہیں باقی جلیسی صاحب جی عمر ایک مثال میں دوں گا سوری آپ دونوں سے ہیں اور پریز ایموشنل 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 کہ یہ ایک بڑا مقامی سا مقامی ریسز تھیں ہاؤز ڈیلیگیٹ کی بڑی لوکل ریسز ہوتی ایک ٹاؤن ہال میٹنگ کہہ لی جی لنچ میں ایک سوال کیا گیا بغیر نام دیئے میں کہتا ہوں ایک کینڈیڈیٹ سے کہ آپ کیوں الیکشن لڑنی ہیں تو انہوں نے کہا جی میں یہ دیکھوں گی کہ جو لوگ ہجاب لیتے ہیں خواتین وہ ان کو جی برکل دیکھیں یہ وہ irrelevant اور nonsense قسم کی باتیں ہیں جس کا politics سے کوئی تعلق نہیں ہے ان لوگ نے بیسیکلی ایک نا ہمارا لوکل پاکستانی پنجابی کلچر پروٹے کی ہے کہ وہاں پہ جس گاؤں میں ہمارے politics ہوتی ہے یہ اس mindset سے یہاں پہ بھی politics لڑن گا اور اس کے بعد وقار خان سے یہی سوال ہوگا وقار خان میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ دو دن پہلے ایک صاحب کا فون آیا میں نام نہیں لے رہا وہ صاحب اس ملک میں چالیس سال سے بہت کامیاب کاروباری شخصیت ہے پرسوں کی بات ہے انہوں نے پتہ کیا کہا انہوں نے کہا جی آپ کو پتہ ہے ایک خاتون جو ہے وہ ہماری پارلیمنٹ میں الیکٹ ہوئی ہیں اویرنس عمر شیخ آپ نے جو کہا نا لیک آف کمیونٹی کی بات ہو رہی ہے جو آدمی چالیس سال سے رہ رہا ہے امریکہ میں اور بے انتہا کاروباری ہم ڈیل کر رہے انہیں میں سے کچھ لوگ الیکشن لڑتے ہیں اور انہی میں سے 90% لوگ بلے بلے کر کے ان کے پیچھے تصویریں کھچواتے ہیں وقار خان کیا کہیں گے شاہ بے میرے حیال میں جو سٹریٹیجی میٹر کرتی ہے گورنر کی ریس میں یہاں سینٹ کی جو ریس ہوتے ہیں میں یویس سینٹ کی بات نہیں کہ رہا سٹیٹ سینٹ کی یہاں پر ایشو سے زیادہ انسان کی اپنی پرسنیلٹی اور وہاں پر اس کی سٹریٹیجی یہ بہت میٹر کرے گی میرے حال میں کسی ڈیلیگیر سے یہ بیٹھ بات کی بجو کہ وہاں پر ٹھیک ہوگی لیکن ایس کوئی نیگیٹی میرے حال میں اپیٹ بھی نہیں پڑے گا یہاں پر یہی پہلے بات آجاتی ہے بجائے سوشل اشیوز کیا ہے یا کمیونٹی کیا اشیوز سے زیادہ ضروری یہ تا کی سٹریٹیجی کیا میرے حیال میں جو بندہ جیتا یا بندی جیتے کسی کو یہ بھی نہیں بت آپ شیلہ روت کی بات جیتی ہیں وہ اگر 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 دو چیز نے پلے کیا ریس نے بھی پلے کیا کتنے ہارڈ برک اور آپ کی سٹریٹیجی کیا ہے اور یہ چیز بڑی می پہلے مل بیٹھنا چاہیے تھا مل بیٹھ کے تیہ کر لینا چاہیے تھا کس کو کہاں پہ لڑنا چاہیے کس کو کہاں پہ نہیں لڑنا چاہیے اور اگر ایک ہی جگہ پہ دو پاکستانی ہوں گے اور اس کا نقصان کیا ہوگا تو میرے حال میں ہر بندے کا یہاں پہ لوگ نام بھی نہیں جانتے تھے ووٹ اس لیے دیا گیا ایک تو ہم دے رہے ہیں اپنی ریس کو دوسرا چلو کسی اور دے دیتے ہیں کیونکہ ایک کینیڈیٹ کو دو ووٹ پڑھنے تھے یہ بھی ایک بڑی چیز تھی ہر بندہ دو کینیڈیٹ کا سوچ نہیں آتا نائنٹی پرسنٹ یہ نمبر اپنے سے تھو کار رہا میرے حیال میں ایک آپ کینیڈیٹ ہوتا ہے ہم نے ایک کو جا کے ووٹ دیتے ہیں اگر آپ اگر آپ کسی مسلمان کو ووٹ دیتے ہیں ایک مسلمان کو ووٹ دیتے ہیں ایک ایک اپنا کینیڈیٹ ہے اس چیز جو تھا ایک 44 بی ہی جو ہے پالیٹکس اس میں سب سے بڑا فرق یہ پڑھ ہے کہ وہاں پہ دو کینیڈیٹ کے لیے لڑ رہے تھے ایک ووٹ جو تھا اوپر تو کوئی چاہتے نہ ہوں وکار میں دیکھیں وہی بات آج آپ کھا دیکھیں میں وہی کہوں گا کہ جب آپ کو اپنے emotions پر کنٹرول نہیں ہے when you cannot show your leadership skills یہ وکار میں جو بات کھریں یہ leadership skills میں آتی ہیں آپ leadership skills نہیں ہے آپ کے پاس communication skills نہیں ہے آپ teamwork team building نہیں کر سکتے آپ کیسے آگے جا سکتے تو میں خاصے egos کو سائٹ پہ رکھنا چاہیے اور آگے future میں بھی let's work on common issues اور ریزولوشن کی طرف آئیں اور یہ جو لوگ آ جاتے ہیں بلے بلے کرنے کے لیے اور سیلفیاں لے لگانے کے لیے جن کا کوئی دور دور تک تعلق بھی نہیں آپ سے ان سے آوائیڈ کریں اور اپنی local grassroot پہ اور calculation کے ساتھ کہ یہ is a chess game آپ کو math بھی چاہیے اور آپ کو اپنی skills بھی چاہیے تو یہ دونوں کو let's bring them together اور try to do something productive بہت بہت شکریہ وقار خان عمر شیخ آپ کا خواتین و حضرات میسج جو ان دونوں کی بات وں سے جاتا ہے کہ جب کوئی بھی community as a collective group کامیاب ہوتی ہے تو آگے جاتی ہے پروگرس کرتی ہے جہاں ناکامیاں ہوتی ہیں وہاں پوری community جو ہے دیپریشن میں چلے جاتی اور آگے کے لیے ہمارے چانسز جو ینگ لوگ ہیں وہ کم شرنک ہو جاتے ہیں تو ہمیں سول سرچنگ کرنے پڑے گی جو ان دونوں نے اپنے شورٹ ٹائم میں ایکسپریس کی اوپینین کو اور ہمیں ری تھنگ کرنا پڑے گا اور ہمیں آگے جانے کے لیے کامیاب ہونے کے لیے ہر وہ چیز کرنے پڑے گی جو اس دفعہ ہم نے نہیں کی تھی اس کو ریورس کرنا پڑے گا ان الفاظ کے ساتھ شعب کرنی کو اجازت دیجئے وقار خان عمر تینک یو ویری مچ سلام کامیاب کامیاب